بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبروں پر فول پتیاں ڈالنا کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں یعنی اس کے بچے یا اس کے رشدار وہ لوگ آخیر میں اس کی قبر کے اوپر فول پتیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ رواج مسلسل طور سے بڑھتا جا رہا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے اس کے بارے میں جاننا نہائی ضروری ہے کہ آیا یہ کام کرنا درست بھی ہے یا درست نہیں ہے آئیے جانتے ہیں قبروں پر فول پتیاں ڈالنے کا جو رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور مخصوص طبقہ مسلسل طور سے اس پر اسرار کرتا ہے اس کو کرتا ہی کرتا ہے لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن و سننہ سے کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے جس میں پھول پتیاں ڈالنے کا تذکرہ ہو البتہ جو پیسے پھول پتیاں ڈالنے پر خرچ ہوں گے جو پھول خریدنے میں جو پیسے خرچ ہوں گے ان پیسوں کو اگر صدقہ اور خیرات کر دیا جائے تو اس کا ثواب اس مردے تک ضرور پہنچے گا اور انشاءاللہ العزیز اگر اس پر آزاب ہو رہا ہوگا تو اس میں تخویف ہوگی اور اگر وہ جنت میں ہوگا تو اس کے درجات میں بلندی آئے گی لہذا اس کام کو نہ کر کے بلکہ اس پیسے کو صدقہ اور خیرات کر دیں کیونکہ صدقہ اور خیرات کا جو ثواب ہے وہ مردوں تک ضرور پہنچتا ہے لہذا ایسا کرنا اور اس کو دین سمجھ کر کرنا تو یہ بیدت ہے اور بغیر دین سمجھے ایسے ہی کرنا تو یہ کرنا بھی درست نہیں ہے زیائے مال ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بہت سارے لوگ اس کی دلیل یہاں سے لیتے ہیں کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک صحابی خجور کی ٹہنی لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو دو ٹکڑے کیے اور ایک اس قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر گاڑ دیا صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس ٹہنی کو اس قبر کے اوپر گاڑنے کی وجہ کیا ہے اس کی مسئلہت کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان دونوں قبر والوں سے عذاب میں کمی کر دی جائے گی عذاب کو ہلکہ کر دیا جائے گا لیکن اس حدیث کے تعلق سے شارہین حدیث یہ فرماتے ہیں محدثین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے بذریے وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور مجھے اور آپ کے اوپر وحی نہیں آتی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی قبر میں عذاب ہو رہا ہے کون سی قبر میں عذاب نہیں ہو رہا لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عمل اتنا امپوٹنٹ ہوتا اور یہ عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خاص نہ ہوتا بلکہ عام ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس عمل کو جاری رکھتے لیکن ایسا کوئی اثر موجود نہیں ہے ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل کیا ہو یا کسی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دیا ہو اس عمل کو کیا ہو لہذا اس حدیث سے قبر کے اوپر پھول پتیاں یا پیڑ پودے لگانے کا جواز نکالنا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے لہذا اس سے احتراز کریں پھول پتیاں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ میت کیلئے دعا کریں ان کے لئے صدقہ خیرات کریں انشاءاللہ الہدید اس سے عذاب میں تخویف ہوگی اس سے عذاب میں حلقہ بن ہوگا اور اگر جنت میں ہیں تو اس کے درجات بلند ہوں گے ایک رواد چل پڑا ہے یہ جو بدا چل پڑی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے اس کلپ کو شیئر کریں اپنے دوست اعباب عزیز اقرب اور انشہداروں کے ساتھ تاکہ ان تک بھی جس صحیح معلومات پہنچ سکے اور ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیا گیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ